اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک کا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے کہ ٹک ٹاک شاپ پہ کیسے پروڈکٹس کو بیج سکتے ہیں میں نے پہلی ویڈیو بنائی اس میں میں نے آپ کو سارا تعریف کروایا کہ ٹک ٹک ٹاک شاپ ہوتی کیا آپ لوگوں کے جو تھوڑی سی غلط فہمی تھی کہ یا اگر ہماری ٹک ٹاک شاپ کا ٹک ٹاک پہ ہمارا آرڈی اکاؤنٹ ہے ہم ویڈیو سکرول کرتے ہیں کہ ہم اسی کو یوز کرتے ہوئے پیسے کمائیں گے تو ایسا نہیں ہے جس طرح ایمازون ہے ایمازون پہ پروڈکٹس بکھتی ہیں پورا ایک سیلر سینٹرل ہے پورا ایک ڈیش بورڈ ہے جہاں پہ پروڈکٹس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح جیسے آپ کی یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر آپ کا ایمازون کا اکاؤنٹ ہے تب ہیGAT ٹک ٹاک شاپ پہ بیچ سکتے ہو اگر آپ کی اپنی ویب سیٹ ہے تب جیاتی شاپپ بیچ سکتے ہو اگر آپ آرہیڈی کوئی بھی اون لینڈ پروڈکٹ بیچ رہے ہو کہیں پر بھی تب ہی آپ شاپی فائی شاپ ٹک ٹاک شاپ پروڈکٹس کو بیچ سکتے ہو تو اس کا جواب ہے نہیں ٹک ٹاک شاپ ہے کیا پلکل اسی طرح ایک سیلر سنٹرل ہے جہاں پر آپ اپنی اپنا پرائیوٹ لیبل بھی لانچ کر سکتے پرائیوٹ لیبل سے مراد کیا ہے اپنے نام سے اپنے برینڈ کی کوئی بھی پرائیوٹ لانچ کر سکتے چونکہ پہلے آپ نہیں کہیں بھی بیچ رہے مطلب آپ زیرو سے اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہو اس پلیٹ فارم کا فائدہ کیا ابھی یہ بالکل فری ہے آپ سے کوئی ٹک ٹوک جو ہے اس کے چارجز نہیں لیتا منتلی سبسکرپشن ایمازون پر آپ کو پتا ہے ہم ٹرٹی نائن پوائن نائن ڈالرز پر منت دیتے ہی دیتے ہیں اس کا پلیٹ فارم یوز کرنے کہ چاہے ہم کوئی پرائیوٹ بیچیں یا نہ بیچیں یہاں پر کیا یہاں پر پرائیوٹ بیچنے کے بعد آپ سے وہ کمیشن چارج کرتا ہے کتنا ہوتا ہے کیا طریقہ کار رہا ہے وہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے پہلا کام آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ بھائی آپ کے پاس کوئی بھی پروڈکٹ ہے آپ اسے ٹک ٹک شاپ پہ بیچنا چاہتے ہو تو آپ اسے زیرو سے بیچ سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے پاس ایمازون کا اکاؤنٹ ہو وہ پروڈکٹ وہاں لسٹ ہوئی ہو اس کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے اوپر کہ بھائی آج ہم نے کیا کیا دیکھنا ہے کہ کون کون لوگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ٹک ٹک شاپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پہلی چیز تو میں نے ابھی آپ کو کلیر کر دی کہ بھائی ضروری نہیں ہے آپ بالکل ایک نیو کمر ہو آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں پروڈکٹ بیچنے کے لیے تو آپ آجو ٹک ٹک شاپ پہ اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کرو ایڈورٹائز کرو بیچنا شروع کر دو دوسرے نمبر پہ جن کو سب سے زیادہ فائدہ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا آرڈی ایمازون پہ اکاؤنٹ موجود ہے وہ ٹک ٹک شاپ سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو پروڈکٹ وہ آرڈی ایمازون پہ بیچ رہے ہیں وہی پروڈکٹ وہ یہاں پہ ٹک ٹک شاپ کے اوپر لسٹ کر لیتے ہیں لسٹ کرنے کے بعد جب ٹک ٹاک پہ کوئی آرڈر آتا ہے تو وہ اس کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں اپنے ایمازون اکاؤنٹ کے ساتھ اور آرڈر کہاں سے فلپل ہوتا ہے ایمازون کی انوینٹری سے ایمازون کے فلپلمنٹ سینٹر سے تو یہاں پر ان لوگوں کی ٹینشن بھی ختم ہوگی جن کی انوینٹری سٹاک ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ سر آپ کیا کریں کیونکہ یہاں پر ایک ورڈ میں بھی بولنے لگوں لیکویڈیشن کا ایمازون کی بزنس کے اندر سب سے بڑی پرابیم لوگوں کو لیکویڈیشن کی آتی ہے انہیں جب ان کی انوینٹری نہیں بھیگتی ہیں جو بھی پروڈکٹوں نے لانچ کی ہوتی ہے وہ فلوپ ہو جاتی ہے کمپیٹیٹر بہت ہو جاتے ہیں پرائیس وہ چل پڑتی ہے اور آپ کو کوئی آرڈر نہیں آ رہا ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے ہو آپ ایسے لوگ دھونتے ہو کہ اونے پونے ہم سے لے لو اونے پونے لے لو تو بہت سارے لوگ تھرٹی پرسنٹ لوگوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کہ وہ اگر ٹک ٹک شاپ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا کے وہی پروڈکٹ ریو لسٹ کر دیں اور یہاں پر آرڈر لے آئیں تو ایمازون کو بھی یہ لگتا کہ آرڈر آ رہے ہیں جنون کام ہے تو وہ بھی آپ کا بی ایس آر بیس سیلرز رینک اوپر کر دیتا ہے بہتر کرتا ہے اور آپ کو ایمازون پر بھی آرڈر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہی پروڈکٹ جو آپ کی ایک ڈیڈ پڑی ہوتی ہے جس کو آپ لیکوڈیٹ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہو وہ وہاں پر چلنا شروع ہو جاتی ہے یہ بات بھی کلیر ہوگی اب آ جاتے ہیں آپ کے پاس ایمازون اکاؤنٹ نہیں ہے لیکن آپ شاپی فائی پر آپ کا سٹور ہے اور آپ کے پاس آرڈی پروڈکٹس موجود ہیں اور آپ کا ایک سسٹم موجود ہے تو آپ بھی ٹک ٹک شاپ کے اوپر اپنی شاپ کھولتے ہو یہاں سے کلائنٹ لے کر آتے ہو اور وہاں پر اس پروڈکٹ کو وہاں سے فلفل کرواتے ہو جو بھی اس کا سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو آپ آرڈی ایک کامرس بزنس میں ہو تو ٹک ٹک شاپ آپ کے لیے بہترین ہے اگر آپ بالکل نہیں ہو تب بھی آپ ٹک ٹک شاپ پہ کام کر سکتے ہو اب آ جاتے ہیں ایک اور بزنس موڈل کے اوپر جو کہ بڑا امپورٹنٹ اور جو کہ ہر بندہ آتے ہیں اس پر ہمارے آفیس میں آٹیم سے یہی سوال کرتا ہے کہ سر میں تو دو زال سے ٹک ٹک پہ کام کروں تو جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا کام کر رہا ہے جی میں ویڈیوز بناتا ہوں کہنے کا مطلب انفلوینسر ہے وہ یا جو بھی ٹک ٹکر ہے یا کانٹنٹ کریٹ کرتا ہے اس کی اچھی فین فالنگ یا کسی کے ملین فالورز ہیں کسی کے کتنے فالورز ہیں تو وہ لوگ کیسے کام کر سکتے ٹک ٹک شاپ پہ وہ سمپلی اس طرح کریں گے کہ وہ ٹک ٹک شاپ کے پر اپنی دکان کھول لیں گے اور اپنا جو اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کریں گے کیسے لنک کرنا انشاءاللہ اس سیریز کے اندر ہم دیکھیں گے اب جب وہ لنک کر لیتے ہیں تو وہ ایز ایفیلیٹ مارکیٹر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ تو میں نے آپ کو پڑھائی تھی کہ ایمازون ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے آج ہم ٹک ٹک شاپ سے ریلیٹڈ ایفیلیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں ہوتا کیا ایفیلیٹ مارکیٹر کرتا کیا ایفیلیٹ مارکیٹر سمپلی یہ کرتا کہ جتنے سیلرز بیٹھے ہیں جتنے دکاندار بیٹھے ہیں ٹک ٹک شاپ کے اوپر وہ دیکھتا ہے کہ یار اگر میں یہ پرودکٹ بیچوں تو یہ سیلر مجھے کتنا کمیشن دے گا تو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کوئی بھی پرودکٹ پر کر لیتا ہے فار اگر میں کوئی ٹک ٹکر ہوں اور میری ایک آرڈینس ہے لیکن میری ٹک ٹک کی نیش جو ہے وہ میک اپ سے ریلیٹڈ ہے پیشن سے ریلیٹڈ ہے تو میں سیلر سیلٹر اس پہ جاؤں گا سیلر سینٹر جو ہے ٹک ٹک شاپ اور میں یہاں دیکھوں گا کہ بھائی کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ کاسمیٹیکس بیچ رہے ہیں فیشن ریلیٹڈ پرودکٹس بیچ رہے ہیں اور یہ کتنا کمیشن آفر کر رہے ہیں بیچنے پہ تو جس کا کمیشن مجھے اچھا لگے گا میں اس کی پرودکٹ کو لوں گا اس پہ ویڈیوز بناوں گا اس پہ کانٹینٹ بناوں گا کسٹمر لے کر آوں گا اور جو میرے سے وہ خریدے گا اس لنک پہ کلک کر کے ایفلیٹ مارکٹنگ میں ایک لنک جنریٹ ہو جاتا وہ لنک کے تھو جو بھی خریدے گا تو مجھے اس کا کمیشن آنا شروع ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اوریڈی ٹک ٹاک پہ کام کر رہے ہو تو آپ اپنی اس محنت کو جو کہ اوریڈی آپ سال دو سال سے کر رہے ہو اس کو بھی اب آپ ڈالرز میں کنورٹ کر سکتے ہو ایک اور چیز میں یہاں پر آپ کو کلیر کرتا چلوں اگر آپ ٹک ٹاکر اور آپ کی آرڈینس ساری پاکستان کی ہے تو پھر شاید آپ کو یہ پیچر زیادہ کام نہیں دے گا اگر آپ کی آرڈینس زیادہ یو ایسے میں ہے یوکے میں ہے یا وہاں پر ہے جہاں پر ٹک ٹاک کی شاپس ہوتی ہیں ٹک ٹاک کی شاپ کہاں کہاں ہوتی ہے میں پچھلے لیکٹر میں بتا چکا ہوں ایشیا کے اندر چائنہ فلیپین انڈونیشیا ملیشیا ویتنا ان کے اندر آپ ٹک ٹاک شاپ اوپن کر سکتے ہو پھر اس کے علاوہ اگر میں یورپ کی بات کروں تو صرف یوکے آپ کے پاس نورتھ امریکہ کی بات کروں تو صرف امریکہ ہے آپ کے پاس تو اسیس کا آپ نے خیال رکھنا آپ یہ نہیں کہنا کے ساتھ میں پاکستانی ٹک ٹاک کروں میرے دو ملین فالورز ہیں لیکن اوزاری بات ہے جب پاکستان نہیں ہوئے گا تو آپ وہاں پہ کوئی پروڈکٹ ایڈویٹائز بھی کرو گے اور اگر کوئی شخص اس لنک پہ کلک کر کے خریدنے کی کوشش بھی کرے گا تو سیلر کہاں بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر تو وہ تو یہاں پہ ڈیلیوری نہیں کرے گا تو یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اب میں تھوڑی سی ایک اور بھی پلس پوائنٹ اس کا ایڈ کرتا چلوں گی جو ٹک ٹاک پلیٹ فارم ہے نا اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹی بھی ہے کہ اگر آپ بالکل بگنر بھی ہو تو آپ کو پریشان نہیں ہونا آپ کے پاس پروڈکٹ ہے بیچنے کے لیے اوکے فائن آپ ان ایفیلیٹ مارکیٹر سے یا ان انفیلینسر سے رابطہ کر سکتے ہو کہ بھائی میری یہ پروڈکٹ بیچو میں تمہیں کمیشن دوں گا آپ نہیں بھی کرتے اور آپ نے کمیشن اتنا اٹریکٹیو دیا تو انفیلینسر آپ سے رابطہ کریں گے کہ بھائی ہم آپ کی پروڈکٹ بیچ لیں کمیشن مل جے گا بلکہ بہت ساری سیچویشن میں تو آپ کو کمیلی کیٹ بھی نہیں کرنا پڑتا خود ہی آپ کو سیل آ رہی ہوتی ہے پتا چل رہا ہوتا کہ کس انفیلینسر نے پگڑ گیا آپ کی پروڈکٹ کو بیچنا شروع کر دیا ہے امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اب آپ کے لیے یہ جاننا سا آنا کہ اگلا کورس آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا کیوں اس میں کلیر ہو گیا بیگنرز کے لیے بہترین پریٹ فارم ہے فری آف کاسٹ ہے شروع میں کوئی سبسکرپشن نہیں ہے اس کے بعد جو لوگ اور ایڈی امازون پر کام کریں ان کے لیے تو بھائی problem ہی سمجھو solve ہو گئی ہے ٹک ٹک شاپ کو بیسیکلی آپ socio ای کامرس پلیٹ فارم بھی کہہ سکتے ہو سوشل ای کامرس پلیٹ فارم سے کیا مراد ہے کہ پہلے انہوں نے اپنی ایک ورث بنائی ہے سوشل میڈیا کے اندر انہوں نے لوگوں کو بنایا ناج گانے پر جس طرح بھی جو بھی ان کو پر سٹیمپ لگی ہوئی تھی انہوں نے اپنی ایک آرڈینس کریٹ کر لی آرڈینس کریٹ کرنے کے بعد اب وہ لے کر آئے ایک نیا پلیٹ فارم جس کو انہوں نے ٹک ٹک شاپ کا نام دی اور یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس سے جو مین ان کا کام چل رہا ہے تو جن کی آرڈی ٹک ٹک اکاؤنٹ بناوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آرڈی ٹک ٹک شاپ پہ بھی ریجسٹر ہے ٹک ٹک شاپ پہ سائن اپ کرنے کے لیے ایک الہیدہ طریقہ کارا ہے انشاءاللہ جو کہ ہم آنے ویڈیو کے اندر دیکھیں گے آپ کو کونسی ڈاکومنٹ چاہیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا تھوڑا سا انٹرڈکشن میں نے لیکچر ون کے اندر دے دیا تھا کتنی طرح کی اکاؤنٹ کی ٹائپس ہوتی ہیں کارپرٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے انڈیوجیول اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کرنا ہے ٹک ٹوک شاپ کے اوپر اگر آپ ایزے انڈیوجیول کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا کیا داکومنٹ چاہیے اور اگر آپ ایزے کارپرٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کون کون سے داکومنٹ چاہیے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پاکستان سے آپ ڈیریکٹلی اکاؤنٹ سائن اپ نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ سر پاکستان میں تو ٹک ٹوک شاپ ہے نہیں تو نہیں ہے اس میں کوئی دو راہے نہیں ہیں کہ پاکستان سے آپ اکاؤنٹ نہیں کر سکتے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اکاؤنٹ ہی نہیں سائن اپ کر سکتے جیسے ایمازون جب پاکستان میں نہیں تھا پھر بھی اکاؤنٹ سائن اپ کرتے تھے بہت سارے لوگ جو کام کر رہے تھے وہ کام کر رہے تھے بہت سارے لیگل ویز ہیں آپ کمپنی ریجسٹر کرواتے ہو آپ کوپرٹ طریقے سے ٹک ٹوک کی شاپ اپن کر لیتے ہو بہت سارے لوگ اس نام سے ہی ڈر جاتے ہیں کہ سر کمپنی ریجسٹر کروانی پڑے گی تو بھائی کمپنی ریجسٹر کروانا کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ ساری تفصیلات اکاؤنٹ سائن اپ سے ریلیٹیڈ انشاءالہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس کس کو پاکستان زندہ بات